حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ ہو کبھر 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 ہمیں کٹ کریں جائے جائے اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑا مولانا ساکھا ہے پیش ڈیوی برس فرمی مکنی مولانا ساکھا ہے ہی تطرف ہی مجھے جیسی نہیں کرتا یہاں تو مجھے پیش شوہ آخر مولانا ساکھا ہے مولانا ساکھا ہے لیکن ہم ساکھا ہے ہم ساکھا ہے موسیقا ہمسا two very lonely Edmontonians فکر ہمسا فکر ہمسا فکر فکر ہمسا لاتسانتر اس میں بطلب تمام جمفتنا اور تکلد توفیر نہیں جارا کاملاوات اسے پر ملتحر جنٹ سوی؟ اسی بیروں نے حمزاجل دران؟ اسی بیروں تمت بھی اکسکتان بیروں نے کاملاواتا ہے حمزة یا کیا ہمزا جنٹ اسی بیروں نے کاملاواتا ہے ایک بیروں CanAđ ملتحر قدرت بھی بھی ہے جنٹ مدحر ملتحر بھی ہے ایسا ہوں میں نے ایک منزیز نہیں ہے ہمیں گیر کے بارے بارے کاری ایک منترین جعلی رہا ہے ہمزا جدرہ اور فارج دراغ شکریہ ہمارے کرتے ہیں ایسا ہمارے کرتے ہیں سیکھتا ہے شکریہ یا کرتا ہے میں نے امید اس میں کمٹ درست بہت بہت بولی مولادہ کا سکتا دھائی کبھنو با سکتا ہے مکہ اللہ ہم اگلتے ہیں ممکہ بلکہ اور ہمیں گے ہمیں گے سلوات نبی سلام سویتن ہمیں مجھے 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 صلاف ب asymmتن جئتش رفت المدین مجھے اس کا عشever سلوات نبی سلم مجھے مجھے سلوات عبد محمد حم NI روح محمد حمد 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 محمد موسیقی 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 دیا اور وہ تھوڑے دیر پر کھڑاتا رہا بیٹھے بیٹھے گر گیا اٹھا گیا گر گیا جو یہ تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے تو سیدھا اپنے ماں کے تھانوں پر چلا جاتا ہے یہ رہبری اس کو کون کرتا ہے رب انلہی اعطا کل لشین خلق دو ثمہ حدا اور اتنا مکمل علم ہے کہ اس میں خطا بھی کوئی نہیں اب بکری کے آگے پلاؤ رکھیں مار مار اس کی کمر توڑ دیں وہ کبھی نہیں کھائے گی پریز ہے نہیں کھانا گھا لیا شیر کے سامنے خاص رکھ دیں اور مار مار اس کا بھیجہ آپ نکال دیں وہ نہیں کھائے گا گوش لیا گوش لیا پکا ہوا نہیں کچھا گوش جس میں خون میں لو وہ کھانگا اور وہ نہیں کھانگا اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا کوئی بھی اس کائنات کا پرسا اور انسان ایک تو جاہل پیدا ہوتا ہے جانور ہمیشہ صحیح سیکھتا ہے غلط نہیں سیکھتا درخت تک غلط نہیں سیکھتا انگور پہ ناشپاتیں نہیں لگے گی سیو کے درخت پہ آم کبھی نہیں لگے گا آم کے درخت پہ کریلا کبھی نہیں لگے گا ایک لکڑی بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ مجھے اپنے اندر سے کیا نکالنا ہے کب نکالنا ہے اس کو گلر کیا دینا ہے اس کو ذائقہ کیا دینا ہے انسان اس مقابلے میں غلط بھی سیکھتا ہے صحیح بھی سیکھتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَذَقُوَاهَا تو سئی سیکھے بھی غلط کر سکتا ہے یہ طاقت ہے شیر کے آگے آپ نے بھاس رکھا وہ نہیں کھائے گا بکری کے سامنے بوشت رکھا وہ نہیں کھائے گا شگر والے کے آگے میٹھائی رکھو بھرچائے داکٹر ہی ہوگی اور اب گلاب جامن موچ لے جائے گئے گا اندی بولی بات کھال رہو علاقے کوئی ڈاکٹر ہے کہتا ہے ادھی کوئی بات دکھا دو کتنے دل کے ڈاکٹر سارا دن مریدوں ہو لیتا ہے سگرٹ نہیں پینا اور شام میں کر جا کے گوری ڈبی پی جانے تھے کہ یہ میں نے آپ کو فیزیکل مثال دی ہے کہ انسان اپنے علم میں ابتداء میں جاہل ہے پھر وہ علم لیتا ہے اس کے اندر صحیح بھی آتا ہے غلط بھی آتا ہے اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے سچ بھی گالی بھی دے سکتا ہے دعا بھی ان آنکھوں سے حرام بھی دیکھ سکتا ہے اور حلال بھی ان ہاتھوں سے غلط بھی لکھ سکتا ہے صحیح بھی اپنے دل کے اندر نفرت کے جذبات بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت کے بھی اور اپنے دل میں اپنے دل کو بغل سے پاک بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو گندہ بھی کر سکتا ہے شراب بھی بیچ سکتا ہے شربت بھی بیچ سکتا ہے حرام بھی کما سکتا ہے حلال بھی کما سکتا ہے یہ انسان کے ساتھ کیوں ہے کہ اس کا پیپر ہو رہا ہے مَا يَلْفَلُ مِنْ قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَقِيبٌ دارِ جمیل کی زبان سے بولنے کر رہا ہے اور اللہ تلہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ کہا کے کی کو بھی لکھا جا رہا ہے یہ ہاتھ کی حرمت کو بھی لکھا جا رہا ہے اور بَلَا مَرُسْلُنَا لَدَيْهِمْ يَبْتُبُونَ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں جو میری ہاتھ چیز کو دیکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا فَإِذَا جَعَتِ الطَّامَةُ الْقُبْرَى بَلَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا وَبُرُّذَ الْجُحِينُ لِمَنْ يَعَا اللہ تلہ کیامات کو سحبت کی ساتھ لہاں کرتا ہے اذا الشمس قوبرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَثَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سِجِّرَت وَإِذَا الْعِشَارُ عُبْطِلَت وَإِذَا الْوحُوشُ فُشَرَت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النَّفُوسُ زُوفِجَت وَإِذَا الْمَغُودَةُ سُقِلَت بَأَيِّ طَنْبِ قُتِلَت وَإِذَا الصَّرُفُ الْمُشْرَتْ وَإِذَا الصَّمَاءُ قُشْتَتْ وَإِذَا الْجَحِينُ سُرِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُسْلِفَتْ یہ اتنا کچھ لاکر میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں صرف آپ میری آواز کے ردم اور لہجے سے سمجھیں کہ اللہ کے بول کتنی طاقت کے ساتھ ہمارے سروں پر ہاتھوڑا مار رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مجھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے وَإِنْكُورَ ہو یا شادرہ ہو وَإِنْكُورَ ہو یا کناچی کا لیاری ہو یہ سب مٹھ جانے والی دنیا ہے اس کو بغا نہیں یہ فناہ کا گھر ہے یہ فناہ کی جھوک ہے یہ مٹھ جانے بنانے والے نے اعلان کیا تھا اسے مٹھاؤں گا اسے توڑوں گا اِذَا الصَّمَاءٌ فَقَرَ آسمان توڑوں گا وَإِذَا الْقَبَعَةِ بِنتَفَرَتْ سِتَارُوں کو توڑوں گا زمین آسمان کو توڑوں گا فَإِذَا جَعَتِ تَعْمَةُ الْقُبرَةِ اے خوفناک آواز آئے گی تو سارے جہان کو زیر و زبر کر دے گی پھر ساری کائنات کو مٹانے کے بعد اللہ کہے گا این الجبارون کدھر گئے وہ ظالم این المتقبرون کدھر گئے تقبر کرنے والے اڑی مالکے چلنے والے کدھر گئے این الجبارون این المتقبرون اللہ کی آواز پوری قائلات میں گونے گئی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی آج شریک ہے تو فلیت منکان علی شریک انفلیت آو کوئی میرے کٹکر کا ہے تو آو میرے مقابلے میں آو پھر اللہ فرمائیں گے اینی بداتو بالدنیا وَلَا تَكُن شَيْدَا وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا میں نے دنیا بنائی میں نے اس سے مٹایا میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں زندہ کروں گا کما بدانا اول خلق نعید جس نے تمہیں ایک کتر کے خرب میں حصے سے انسان مرد عورد بنایا اور وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے دکھا دے گا لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغَرِقُ اَنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہاں کسی کی حکومت نہیں اِنَ الْحَكُمَ إِلَّا لِلَّهِ صرف اللہ کی حکومت ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهِ یہاں صرف اللہ کی جلتی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ بتا دو یہاں بادشاہ اللہ ہے تُوَتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا بتا دو کہ وہ جس کو دیتا ہے اسے ملتا ہے وَتَنْزِ الْمُلْكَ مِنْتَشَا جس سے چھین لیتا ہے وہ چھینتا ہے کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا بول نہیں سکتا تردی اس کی غلام ہے آسمان اس کے غلام ہے زمین آسمان پر اس کا قبضہ ہے چاند سورج شمس والقبر والنجوم مسخراتن بے عمر اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَا عَمَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْسَنُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بتا دو کہ زمین آسمان مشرق اور مغرب شمال جنوب فوق اور طاحت موسم سب اللہ کے غلام ہے سب اللہ کی شہن شہید تو وہ اللہ ٹیسٹ لینے والا ہے اور یہ زندگی امتحان ہے اور پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے صرف ایک راستہ ہے صرف یا عواصفیان جیتگن بے کرامت الدنیا والآخرہ وہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایک ہی راوین کو میں ہو مدینہ میں رہو اگر آپ کی زندگی میں چھلکتا ہے محمدی پن آپ کالیاب ہیں مبارک مدینہ میں رہو ٹورانٹو میں رہو اگر اللہ کے محبوب سے بغاوت ہے اس کی زندگی سے عداوت ہے اس کی زندگی اس کی کے ساتھ ٹکر ہے تو پھر آپ مدینہ میں بھی ناکام ہیں اور ٹورانٹو میں بھی ناکام ہیں وینکوبر میں بھی ناکام ہیں عبداللہ بن عبیل مدینہ میں مرا میرے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کو خبر ملتا تھا اس کے موں میں اپنا لعب ڈالا اللہ نے کہا میرے محبوب جو مرضی کر لے یہ منافق ہے میں نے اس سے معاف نہیں کرنا ہے مدینہ کی موت ہے تو میرے رہائی بہنوں پہلی چیز جس پر ہماری زندگی کی بنیاد صحیح بنے گی وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم اپنے دل نماغ سے ہر چیز کا تاثر نکال دیں اور یہ دل بولے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سب کچھ وہ مٹا دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا پھر وہ یہ آواز لگائے گا آؤ میرے ٹکٹر میں کوئی ہے تو آؤ پھر وہ یہ کہے گا متقبرین کہاں ہیں ظالمین کہاں ہیں اور جبارین کہاں ہیں پھر وہ حساب قائم کرے گا پھر وہ ترازو لے کر آئے گا وہ کیا ہے لَقَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ عَادِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا يَوْمَ نَغُلْمَ وَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُذُمَ نَفْسٌ شَيْقًا وَإِنْ قَانَمِ افْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَتْ اَخَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسَقِينَ میرے بدو یہ نم بھولنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا اس کی وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے اس کا وہ علم ہے جو خطا سے پاک ہے اس کی وہ طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے اس کی وہ قدرت ہے جو کسی کے محتاج ہے نہیں اس کی وہ شہن شاہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ شُمِنْ غَيَامْ مُسَلْمَانَمْ بَنَرْزَمْ كَتَانَمْ مُشْكِلَاتِ لَا بِلَارَا تو جب ہماری پہلے بھی اگر اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا تعلق ڈالر سے نہیں پاہم سے نہیں ڈگیش سے نہیں وینکور میں رہنے سے نہیں اس کی پہلی بنیاد ہے لَا إِلَا اللَّهُ اور میں آپ کو اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ کے ماننے والے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں اپنا تعرف کروا دی کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس زبان سے لَا إِلَا إِلَّا نکالتا ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا ابتلاب ہوگا لَا إِلَا ilَّا اللَّهُ اور جس کی مردتے وقت وہ ہزار سال پر زندہ رہے تو جنت میں جائے گی دوسری بنیاد جس پر ہماری زندگی کامیابی سے ہم کنار ہوگی اور ہمارا علم صحیح ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ جن کو اللہ نے اولین آخرین کا علم دیا علم کی انتہا اللہ ہے علم کی انتہا اللہ ہے اور جس ہستی نے آنوں سے اللہ کو دیکھا وہ وہ کیا انہوں کی مسجد نبی میں کھڑے وہ گھر دیکھو میں چاہت کیا گا نہیں دیکھا پشلے لوگوں کی صورتیں مجھے سہی نظر نہیں آرہی میرے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے مسلح پر کھڑے چلنا شروع کر دیا نماز کے اندر چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے اور یہاں آکھے ٹھہر رہے سامنے دیوار تھے اور نماز چل رہی ہے تھوڑے دیر کے بعد پیچھے آٹنا شروع گواہ ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے انتہاں کے مسلح کے کنارے پر آگئے اب پہلی صفروں نے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے تو جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا pierحیل رسول تعالی cantik جب نے نماز سکتے گئے تو انہوں نے ارلین کو یہ نظر نہیں قلیے بasma مرے ان ایسے یوک عvt مجھے نظر آ رہے تھے تو میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر میرے اللہ نے مجھے دوزف دکھائی تو اس کی آگ کے کو دیکھ کر میں ڈر کے میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا جو اتنی طاقتور آنکھ کا مالک ہو ہم اس کو چیلنج کر لیں تو کتنے بڑے خماکت اور تھوکیوں کی بات اور پھر یہ تو وہ چھوٹا کام ہے جنت کو دیکھنا دوزف کا دیکھنا میرے نبی نے اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا اللہ نے آس زمین سوٹا ہے یہ جب جاتے ہیں خلا میں تو کتنا اربوں ڈادر کا خرچ ہوتا ہے لباس بنتا ہے اس مدنہ ویٹ ڈالا جاتا ہے اور میرے نبی نے چاتر باندھی ہوئی تھی پجامہ شروع میں نہیں تھا اور عام سادہ کرتا اور سادہ جوتے کے ساتھ جو اڑان اڑی ہے تو بہلا آسمان آدم اسلام ہار لے کر کھڑے تھے دوسرا آسمان یہیہ زکریہ عیسی علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے تھے چوتھا آسمان یونسل کدریس علیہ السلام کھڑے تھے پرٹوکول کے لیے پانچوں آسمان حرون علیہ السلام کھڑے تھے چھتا آسمان موسی علیہ السلام کھڑے تھے ساتوں آسمان ابر عیم علیہ السلام کھڑے تھے آگے آخر سٹیشن آگیا صدرت المنتحہ جسے کہتے ہیں وہاں جبرین نے بھی آکر آج کی لینگویج جی حضور میرے گو اگر اندار ہونا ویزا کوئی نہیں ہے ہم یہاں ویزا ملتا ہے تو آتے ہیں تو جبرین نے آج کی لینگویج یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں میں اتنا یہ دیکھو میرے ہاتھ کو اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے رات ہو جاؤں اس سے آگے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکا اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہاں سے بھی اٹھایا کیسے اٹھایا رب جانے تو دماغوب جانے اور پھر ارش کے دروازے کھلوائے سبحانہ وتعالی پہلی ہستی ہے جس کے لیے آج ارش کے در کھل لگ آپ نے ارش کے قدم رکھا ارش جھومنے لگا کشی سے جسے ہمارے منجاب میں کہتے ہیں لڈیاں پامن لگ ارش لڈیاں ٹانے لگیا کہ آج کون آگیا اور میرے رب نے سارے پردے اٹھا کر کہا السلام علیکہ ریوہ النبی ورحمت اللہ وبرکتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے یہ عزت کی انتہا ہے بھائی بہنوں دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی بزارنی ہے تو اللہ کے واسطے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوحو قلم تیرے ہیں وآسنا منک لم ترقت عینی وآجمل منک لم تل دن نسا دو خولکت مبرنا من کل عیب کانک قد خولکت کما تشا دو پانی کے بغیر چند دن گزر جاتے ہیں لیکن میرے محبوب کی زندگی کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ موت ہے اندر کی قصر میرے محبوب کے طریقے کے خلاف بولنا موت ہے دیکھنا موت ہے کمانا موت ہے پیٹنا موت ہے بینا موت ہے بربادی ہے ہلاکت ہے عزتوں کا راستہ در مصطفیٰ سے محمد مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر عزتوں کا راستہ نہیں ملے گا اسی وادی میں گم ہوگی خبر بن جائے گی اور ہم بے نشان ہو جائیں گے آپ چونکہ ماشاءاللہ فیملیز بیٹھے گئے ہیں میں آپ کو سلمن ہی بتا دیتا ہوں کہ کامیاب ہونے کا راستہ میرے نبی نے کیا بتایا پہلی کونیات تو اللہ نے ہمیں دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں قربان جو ہم ہیں نبی پر ہم تو انسان ہیں آپ کسی درفت کے پاس سے گزردے تھے تو درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسولت آپ اسی پردھر کے پاس سے گزردے تو پردھر سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسولت آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کو پشاب کا تقاضہ ہوا تو کوئی پردہ کوئی اوٹ موجود نہیں تھی تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں مختلف جگہ پر کھڑی تھی تو آپ نے حضر جعبر سے فرمائے کہ جعبر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کا رسول کے لئے پردہ بناو تو سب جھاڑیاں پھاک کے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے آپ اس کے پیشے بیٹھ کے فرم ہوئے تو جھاڑیاں خود واپس چلی گئیں یہ میرے نبی تھی پہچان ہے آپ کی محفل تھی ایک دہاتی گزرا اونٹ پہ تو گوھ گوھ ایک جانور ہے کتنا مڑا ہوتا ہے چھٹ پلی کی طرف عرب اپنے جہلیت کے دوروں میں اس کا شکار بھی کرتے تھے کھاتے بھی تھے تو وہ ایک گوھ گوھ شکار کر کے گزر رہا تھا تو آپ کی محفل سے گزرا دکھائی نہیں لگا اے کونے تو کسی نے کہا یہ وہ ہے جو میں کہتا جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے اپنے اونٹنی کو مڑا کہنے گا تم ہو بدتمیزی کے ساتھ تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں میرے نمی نے بدتمیزی کا جواب کبھی بدتمیزی سے نہیں دیا تھا ہمیشہ مسکرا کے حدش اخلاق کے ساتھ تو آپ نے کہا جی میں ہوں تو اس نے گوھ گوھ رسی سے کھولا مارا کے باندھاؤ بات رسی کے ساتھ اور آپ کے سامنے یوں پھینکا کہنے گا لَا اُمِنَا اَوْا اُمِنَا حَوَطَبْ غَبْ عربی میں کہتے ہیں گوھ قردو میں کہتے ہیں تو کہنے گا جب تک یہ گوھ گواہی نہیں دے گی کہ تو اللہ کا رسول ہے میں تجھے نہیں مانوں گا آپ کڑ کے جو کھڑو گیا کہ مویہ تو بندہ نہیں بولتا گوھ کی بولتا مویہ بھائی میں تو آپ اس کو رائے اور آپ نے اس کو ایسے دیکھا ہائے بھائی ہائے 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 اور کہا یا اللہ اے گو تو اس کی آنکھیں کھولی اس نے یوں سر اٹھایا اور عربی زبان میں زور سے اتنا وہ بولی کہ پورے مجمع نے سنا لَوْبَيْكُ سَعْتَيْكِ يَا زَيْنَ مَنْ وَا فَيُوْمَ الْقِيَامِ انہوں نے کہا لَوْبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْتَيْكِ مِنے خوشبختی آج میرے بھاگ جاگ اٹھے آج کا دن جیسے یہ دکاندار کہتے ہیں آج کا دن بڑا اچھا تھا بڑے بڑے ڈاؤدر پڑھیں تو آپ کو کو کہتی ہے آج کا دن میری زندگی کا خوش نصیب دن ہے کہ تو جہان کے سرطاب نے مجھے بکارا اور آپ کو ٹائٹل کیا دیا اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے میں حاضر ہوں آپ نے کہا من تعبو رب کون ہے تیرا کہ من فی السماء عرشہو وفی الارد سلطانہو وفی الپحر سبیلہو وفی الجنت رحمتہو وفی النار عقابہو کون رب ہے تیرا کہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر حکومت زمینوں پر راستے سمندروں میں رحمت اس کی جنت میں عذاب اس کا جہنم میں سبیانت تو آپ نے فرمایا اچھا ہونے دس من آنا میں کون آنا من آنا بدو جو تھا نا پہلے این کھلوت نہیں پھر این ہی ہو گیا تو سکے تھا بول کے کچھ اور ہی بولی ہی ہندی تو آپ نے کہا من آنا بتاؤ میں کون ہوں آپ اللہ کے رب کے رسول ہیں اور آپ آخری ہیں آپ کے بعد کوئی نہیں جو آپ کی مانے گا کامیاب جو نہیں مانے گا نا کام ہم نے کہا جنت کی شاہی میرے ہاتھ میں ہے میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا بل سلاس سے کوئی نگولر سکے گا جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا سب سے پہلے میں کا دور رکھوں گا تو میرے بھائی بہنوں خوبصورت زندگی گزارنے کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اس کے بعد عبادات ہیں جس میں نماز کی معافی کوئی نہیں کرنا مرد عورت جہاں ہے جیسے ہے سترہ رکعت ایسی ہیں جس کی کوئی معافی نہیں دو فرض صبح چار فرض زہر چار فرض عصب تین فرض مغرب چار فرض عشاء جو یہ سترہ رکعت روزانہ پڑھ لیتا ہے اس کا حساب ہوں اوپر سنت ہے ودر ہے نفل ہے وہ آپ پڑھیں گے عجر ملے گا لیکن تیتی نمبر لینے تک کم از کم ستارہ رکعتاں ضرور ہیں تیتی نمبر والا پاکستان میں پاس ہوتا ہے نا جی 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 اگر اسلامی تاریخ میں نماز کسی کو معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرے معبوب کے نواسے کو معاف ہوتا ہے کہ کائنات نے ایسا درد بھرا واقعہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھ لے گئی ایسا ظالم اور مظلوم نہ پہلے نہ بعد اور یہ جنت کے سردار ہیں آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت سے پہلے آپ کی آنکھ لگی تو آنکھوں نہیں تو مسکرائے تو بہن زینب نے پوشا کہ اے حسن دا کٹر ٹائم میں موت ستھے فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں وہ فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کیلئے آ چکا ہوں کیوں کو کہتے ہیں تو بگر یہ نماز نہ پڑھتے وہ مسئلہ نہیں تھا پڑھنے کی کچھ عیشی کوئی نہیں تھی تو ان کی ذات کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر پوری امت کو پیغام ادھور آ جاتا پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنا جاتا تلواروں کے چھووں میں سجدے کر کے دکھایا تبتی ریف پہ سجدے کر کے دکھایا زخمی جسم کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا کٹے ہاتھوں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا کٹے پاؤں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا اپنے لہو سے وضو کر کے دکھایا کروالا کی مٹی سے تیموں کر کے دکھایا کہ چھونا نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو زہر کا وقت جمعہ کا دین تھا انڈروا تو آپ نے زہر کو بلایا آپ کے ساتھ ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ شمر سے کہو پانچ منٹ دے دے نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا تو اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی پڑھو یا پڑھو تو اس نے آکر جواب دیا تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ان سے کہو تم تلوار چلاؤ تو ہم سجدہ کر کے دکھیں ادھرا ستم گر ہونر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں آپ نے اپنے ساتھیوں کو آدھا کر دیا آدھے لڑنے لگے آدھوں نے نماز پڑھی پھر یہ آدھوں نے جا کے لڑائی شروع کی باقی آدھوں نے نماز پڑھی اصل سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیلوں پہ چڑھ گئے میرے بھائی بینکور میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو کوئی عورت مرد بے نمازی نہ ہو روزے میں گنجائش ہے بیمار ہو تو چھوڑ دوں بعد میں رکھ لینا اگر بیماری ایسی ہے کہ پھر بھی نہیں رکھے جا سکتے ہم معاف کر دیں مجھے میں ایرین ہوتا ہے فاکے سے بہت شدید ہوتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو مجھے گنجائش ہے کہ میں نہ رکھوں جب میرا ذد ٹھیک ہو جائے گا کر میں اس کی قضاء دوں گا اور اگر اللہ نہ کرے نہیں ٹھیک ہو تاتا رکھے گا چلو معاف کیا زمان پیسے والے پر ہے حاج پیسے والے پر ہے صرف میرے بھائی بینوں نماز ایسی چیز ہے جس کی موقع کوئی نہیں تو کتنا آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس پر پوچھ ہوگی وہ صرف سترہ رکھا تو اس میں کوئی سستی نہ کرے نیت کرتے ہو سارا ہے دوسرا جو شپٹر ہے آپ فیملیز ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی کیسے گزارنی ہے میں آپ لوگوں کے ڈر سے بیٹھ کے پیتا ہوں گھرنا اس موقع پر کھڑے ہو کے پینے کی بھی اجازت ہے ہر مندہ مفتیہ کلو ہی مالوی سانت تقریر کر رہے تھے آپ کھڑے ہو کے پانی پیلے اللہ میرے دین میں ستی نہیں رکھی جہاں کھڑے ہو کر پینے میں تقلق ہو جیسے آپ مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں کھڑے ہو کے پینا بھی میرے نبی کی سنت ہے اور جہاں آسانی سے بیٹھنے کی بات ہو تو پھر وہاں بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور کھڑے ہو کے پیا آپ فرمایا میں نے اپنے معبوب کو اس طرح پی دے دیکھا اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی ہو تو کہہ کر دو پڑی کر دو تو اس کا جوڑ یہ بٹھایا گیا ہے اگر ایسا ماؤگر جیسے میں بات کرنا ہوں روکتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں پھر پیتا ہوں اتھے ہر بندہ مفتی ہے اے بیگ مات بھی مفتی ہیں تو لیادہ مہر پر فتوک ڈال دیتے کہ مولانا صاحب چھڑوں کی گلسوں نے کھڑو کے پڑی بیندہ ہے میرے نبی نے دین کو آسان ہوا آسان ہوا اور اس میں کوئی تندی نہیں رکھی تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے ایسے فتووں سے آپ باز آ جاؤ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی حضرت عالم اور حووہ کا نکاح ہوا اللہ تعالی نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تکہ سالی زندگی اس کمزوری سے ناجائز فیدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ عالم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی گی پانی ڈالا گوندھا اور ایک سیچو بنایا اور ڈال دیا جب وہ خوش ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے عزت آدم علیہ السلام جنت میں لیکن باگہ جیدہ دیلی نہیں لگتا کلے کلے اٹھوے پھر دیں اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈیر مٹی کا کٹھا کر کے عورت کے لیے بنا دیتا اور اس کا سٹیچو بنا دیتا اور اس کو خوش گونے دیتا پھر اس میں روح ڈالتا پھر اس کو کپڑے پہناتا اب حیران ہوں گے سبحان اللہ اللہ نے ایسا نہیں کیا آدم علیہ السلام سوئے آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حووہ ہیں سبحان اللہ جنب پر بڑھاپا آیا نہیں ہزار سال کے قریب جندگی گزاری بڑھاپا نہیں آیا حضرت آدم اور حووہ قریب قریب عمر تھی حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے ہزار برس لیکن حضرت حووہ کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں اس لئے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی بڑھاپا نہیں آیا بیماری نہیں آیا اور حضرت حووہ کو منسس بھی نہیں آتے تھی یہ عجیب بات آپ کو اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا تو جب حضرت آدم کی آن کھولی تو دیکھا ایک حسن کا بیکر انہوں تا جنت ہی کھول گئی کہ اللہ ہون دن تھا رہے آئے جا رہے یا رہے کون ہے یا تیری بیگم کہ وہ عجیبہ مہ جائیں مہ جان تو اللہ تعالی نے نکاح پڑھایا سبحانہ اپنے نبی کی شام دوبارہ سمو تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے دیکھو ایک بسر مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہو تھی ایک ڈالر ہو یا ایک ٹرلین ڈالر ہو بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی فرق اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے بیوی کی ذمہ خرچہ نہیں ہے خامد کا ماں کھلائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری گے بھائی تو خیر وہ الگ باچری جائے گی اللہ تعالی نے کہا کہ مہر ادا کرو کہا جی کیا مہر ہے تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود بڑھ دے یہ مہر ہے اللہ من صلی اللہ اللہ من صلی اللہ اچھا شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا اور اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ اور جنہی شادی ہو کر ٹولی سسرال کے کھا جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کی کر رہی ہے باندی کے میں اٹھیندی کے میں بولدی کے میں اور اس میں بہت زیادہ نیگٹیف کردار ہے سسرال کا کئی لڑکیوں کا جو کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نے قبول کیا یہ واجب ہے کہنا قبول کیا کہ اس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کے میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی کوئی خوبی ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا اللہ نے سو نمبر نہیں مانگے اکابن ایک نمبر اوپر ہو گیا گناہ تمہارے پچاس ہیں اور نیکی تمہاری ففٹی ون ہے تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں اب کوئی خامد اپنے بیوے میں پرفیکشن دیکھنا چاہے بیوے اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے ساسوسر اپنی بہو میں ساسوسر اپنے داماد میں بھائی اپنے بھائی میں ماباپ اپنی اولاد میں اولاد اپنے ماباپ میں جانا یہ حضرت ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی کمیوں کے ساتھ قبول کرو اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرو اگر آپ اپنے خرم میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک گوسے سے محبت کرو اظہار محبت کرو اور محبت کے پیدا ہونے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لپیٹ کے دو میں کر دیتا دو میں بیوی کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو خامد کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو پہلی بار دوسری بار اس زبان سے زہر نہ گلو محبت کے پھول اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہو تانز نہ ہو ٹانٹنگ نہ ہو بیزن نہ کرو انسرٹ نہ کرو تو آپ کے دل جڑ جائیں گے یاد رکھو کچھ شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی زندگی اخلاق سے اور گھر کے اخلاق کو میں نے سر دو چیزوں میں بیان کر دیا ہے لفظ نکاح نکاح کے اندر پوری لائف کا سسٹم موجود ہے کہ نکاح کا پہلا مطلب ہم دوستوں میں نکاح لڑکے گھڑکی میں رشتہ جڑ رہا ہے خامد اور بیلی کا لیکن عربی کیا قربان جو کیا زبان ہے نکاح مطلب سنو نکاح کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یک جان ہو جانا دوز زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یک جان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں سمان امام نکاح آنکھوں میں نید کا اتر کے صدا دینا نکاح خامد اور بیلی کا ایسی محبت دینا کہ جین کی نید آ جائے نکاح اعقماد کرنا بروسہ کرنا خامد بیلی پہ بروسہ کرے بیلی خامد پہ بروسہ کرے اے نوے لکڑک پہ فون چکو رہے اور اے کال کی تھکی تھی کال کی تھکی تھی عزت دو احمد کرو چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا نکاح بیلی خامد اور بیلی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا بودہ خوبصورتی سے پیدا ہو سکتے نکاح صرف دفظے لکھا کے مطلب بتا رہا نکاح مریض کو پیدر ڈاپٹر بیٹھا ہے میرے سامنے بیٹھا مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفایات ہو جائے آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے میرے بھائی بہنوں میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اللہ ذو الجلال کی قسم صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لئے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے آپ لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے مرد بھی جاب کرتا ہے عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے یہ تو فیصلہ بات کی بات سنا تو میرے بچے جی سکول میں پڑھتے تھے ان کے پر اسے پر سے میری دوستی تھی میں ملنے گیا ایک دن تو کہنے گے جب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں دو بچے پڑھتے ہیں ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے تین دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا تو ہم پریشان ہیں ہمیں بتاتے نہیں کہ انڈیا آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیا نہیں کھا رہے ہیں اے بہت ہی کر کے بھی بکھاتے ہیں ہمارا دین اتنا خوشک نہیں ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خوشک بنا دیا تونوں نے دونوں بچوں کو بلایا سننا آپ سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں آپ فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں تاریخ جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا دونوں بچوں کو بلایا بیٹا کھانا کو نہیں کھا رہا ہے کہ جہاں ہم اپنے ممی اور باوہ کے سامنے نہیں بتائیں تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا پھر وہ پوچھا آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے مامی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں ہماری ان سے ملکہ حدنی ہوتے ہیں جب ہم سکول سے واپس آتے ہیں تو مامی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی تو ہم نے سٹرائی کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں تو جب نے کہا ہم نے بائی کارٹ کیا ہے گھر میں نہیں کھانا ہے تو ایسی لائف مت بناو یہاں ہی بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے بڑی گاڑی لے لو سو ڈالر کی کسی تو ہے اور بڑا گھر لے لو دو سو ڈالر یا سو ڈالر کی کسی تو ہے پھر میاں بھی کام کریں بیویٹی کام کریں جو کہ بڑا گھر باقی رہے تو خوشیاں تو میٹ گئیں جو ڈبل جاب کرے گئے تو ڈبل جاب کرتے ہیں ڈبل جاب کرنے والا بجارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ جو ماں جاب کر کے آئے گی پھر کھانا پکائے گی جب اتنی تھکے جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کسے دے سکے گی پوری کائناہ کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور انہوں کو آ کر کوئی لیکشہ نہیں دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں لیکشہ تھوڑا دو محبت زیادہ کرو یہ نہ کرو یہ کیوں کیا یہ کرو یہ کرو یہ شوڑگا صرف سینے سے لگاؤ تو محبت دو کمیوں سماک بچوں کو قبول کرو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اتنے بڑے نبی اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے قبلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی قبل کی ہے اس کے باوجود آپ روزانہ کہتا این اللکا میرے شرارتی بچے کی درن ہے ہا 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 تو وہ بھاگے بھاگے آتے جب کو میں فیزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو بدا جلے زندگی کیسے گزر کہ میرے شرارتی بچے کی درن ہیں ساتھ برعظم کی ذمہ داری ہے اور تبھی چھوٹیاں چھوٹیاں جابان تو تجھے کہتے ہو بزی بڑے ہیں بزی بڑے ہیں میرے نبی پہ ساتھ برعظم کے ان انسانوں کی ذمہ داری ہے اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی قائلات میں اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں این اللکا میرے شرارتی بچے کی درن ہیں تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے آپ ان کے لئے یوں ہو جاتے ہیں آو بھئی میری کمر پر چڑ جاؤ اپنے ربی کی عظمت کو جانو جنہوں نے زندگی کیسے سکھائی چاند کا دور ٹکڑے کر دینا کوئی مہمولی بات ہے آسمان چیر کے چلے لانا مہمولی بات ہے ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے کتنی اولادیں برباد ہو گئیں ماں باپ کی وجہ سے کتنے دھار پجڑ گئے ساسسر کی وجہ سے کتنے دھار پجڑ گئے لڑکی کے بطویر ہونے کی وجہ سے کتنے دھار پجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے زندگی سکھو یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا دونوں کو اوپر بٹھا لیا تھے اور کمر میں چکر لگاتے تھے کہ یوں کر کے پوچھتے تمہارا امد کیسا ہے پھر دونوں کو اتان دیتے اور اپنی بیٹ نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراثت میری اس کی علم کی فصاحت اور بلاغت ان کو کمر میں بیٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں پورے گھر میں چکر لگواتے تھے اور بھی تک ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا کیا صرف کمانا ہی کام ہے ادھار کی زندگی سے بچو خوش و خرم رہو اس کو قسط دینی ہے یہ قسط دینی ہے یہ قسط دینی ہے یہ دینی ہے سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا دیکھنا سارا ہے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یا جیسے مائن کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور چھولا چھولا رہے ہیں ایسے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آجاؤ اوپر آجاؤ اوپر آجاؤ آگے پہاڑی ہے اوپر آجاؤ آگے پہاڑی ہے تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آو وہ یہاں آجاتے آگے آو وہ یہاں آجاتے آگے آو وہ یہاں آجاتے تو پھر آپ یوں ہو جاتے آگے آو تو چڑھتے چڑھتے یہاں آجاتے پھر آپ ان کے ہاتھ فٹس کر کے اگر پڑ کر ان کے مڈنوں کا گوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیارتا خیال اللہ کی قسم پیسے سونے جانی سے زندگی میں خوبصورت ہی نہیں لاتی نبی کے علامے سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عیشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بی بی سے کبھی کہا سنے سے دوڑ لگائیں اٹھو سوٹا لہتے کھل ہو جا لگا عائشہ دوڑ لگائیں اور واسی کہاں سے ہو رہی ہے دوڑ کہاں لگا رہی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ جب سارے آگے چلے گئے کوئی نظر نہیں آرہا تو آپ نے کہا عائشہ آو دوڑ لگائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئے یہ لیں کہ نبی پیچھے رہے گا کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ چلے گئے آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں کہ جو لگائیں کون جنہوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے لے گئی تو آپ نے کہا عائشہ فازدی بیتل کا آج تو اور میں برا بٹو یہ میرے نوی کی زندگی ہے ایک نوجوان میرے پاس آئے کہا جی بیمی سے جگڑا بہت ہوتا ہے کوئی تعویز دو میں نے کہا بیمی آن سے تعویز نہیں چل گئے تو کہنا کہ پھر میں کیا کروں میں نے کہا کچھ بھی نہ کروں جب کھانے کھانے بیٹھا ہو تو ایک لوگ مارن نے ہم سے بیمی کے پھوم میں ڈال دیا ایک یا دو یا تین کہنا کہ اس سے کیا ہوگا کہنے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے آپ ہم عائشہ کو لوگ میں بنا کر کھلاتے تھے تو تو دیکھنا کیا ہوگا یا مجھے بال میں بتانا دس بارہ دن کے بعد میری فون پہ بات ہوئی تو مجھے یاد آیا تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا کہنے کہ نہیں میں نے کہتے ہوں کہنے کہ شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کمزور سے لڑتے ہوئے ایک صحابی کی بیگمہ تیز زبان تھی تو تنگ رہا گئے تو حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گئے وہ صبح امیر المومنین خلیف آئے وقت جب دروازے پر پہنچے تو اندر ہو یو رہی جو دنہ لندہ ان بیگم چڑھائی کر رہی آئی حضرت عمر خاموش وہ بڑا حیران ہو حالکتے تھے تو عمر بھی بلی بڑھ گیا میں رہی بڑھ گیا حضرت عمر بھی یہاں ایسے دب گئے تو میرا کیا بڑھ گیا وہ واپس ہو گیا حضرت عمر کی نظر پڑ گی وہ جلدی سے باہر آئے ارے بھائی کیسے آئے تھے کہا جی کچھ نہیں بیسی آیا تھا ارے بھائی بیسے تو کوئی نہیں آتا بتاؤ تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ جو مسئلہ میرا وہ آپ کا بھی ہے کیلئے کہ ہے کہا جی ڈی وی بہت سخت زبان ہے اس جن تک آپ چوکا چوکا نظر آیا تو آپ آپ میرا مسئلہ کیا حل کروئے تو آپ سنو حضرت عمر کی بات سنو جیسا آپ زبردست روگ والا آدمی دھاک بٹھا تھا بٹن رسل جیسے آدمی نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا جس کی گواہی غیر مسلم اندی اب سنو عمر کی بات امیر المومنین میرا نبی نے کہا میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا آپ نے کہا عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پر خاص طور پر خوش ہو رہا ہے یہ ایسی بڑی ہستی دیکھ میرے بھائی انہا مرضیتن لے اولادی میری بیگم میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے و خبازتن لخفزی میرے لئے روٹی بناتی ہے و طباختن لطعامی اور میرے لئے سالن بناتی ہے و راسلتن ثیابی اور میرے پپڑے دھوتی ہے اگر کسی وقت وہ اُبھر پہ بول بھی پڑے تو بہت سی بڑی بات میں نے کہا تو یہ کام کر پھر مجھے بتا حسن سلوک فاتح عالم ہے تھوڑے دیر بعد تو اس کا فون آیا کہ بولانے صاحب کمڑ گیا میں نے کہا کیا ہوا کہ میں نے اس کے موں میں لکمن ڈالا تو اس کا موں کھل ہی رہا گیا اس نے اندر ہی نہیں رہا کہنے لگی کہ بھی تو خود تو کر نہیں سکتا یہ بتا تجھے بتایا کسی تو نے کہا مجھے بولی تارے جو میرے لے کا تو اس نے ایسے جولی اٹھائی اور میرے لئے دعائیں شروع کر دیں اتنے سے سلوک پر آپ کسی کا دل خرید سکتا ہے تلائیو کمیون اب اس دوا کو سارے رشتوں میں استعمال کرو والدین ہیں تو ان کے آگے چھوک جاؤ ان کی شدت کو بھی برداشت کرو بین وائی ہیں آپ اس میں محبت سے رہو چیزوں پہ مت لڑو اولاد ہیں اسے عزت دو احترام دو ان کی گمیوں سے تک گزر کر کے برداشت کرتے ہوئے سینے سے لگائے رکھو بڑے اچھے مسلمان بن جائے تنز مار دیتا ہے زمان کا گندہ بول آگ لگا دیتا ہے رات بھی کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے انہیں سنایا تھا تو ابھی بھی سناتا ہوں کہ میری زندگی ٹریبلنگ میں مزر گئی پچھلے کوئی چالیس سال سے میں سفر 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 خاص طور پر پاکستان کے سفروں سے ایک علم مجھے حاصل ہوا ہے تو ایسی لطیفہ کہ ہمارے جو کلچر کو جانتے ہیں یا جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بڑی عجیب شاعری لکھی ہوتی ہے ہوتی ہے تو ہی تو میں میرا سکیچ سر جو میں نے دیکھ 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 کے نا ایک پریزنٹیشن بنائی ہے نئی بات ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری چکور بڑے نقرے سے چلتا یا تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے حارم دے کر پاس کر یا تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا پرداشت کر یا تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے لکھو اور جو پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ آئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دے اب ایک بار سناتا ہوں جس نے ساری کمیوں کو پورا کر دیا میں اپنے گھر سے نکلا میں جا رہا تھا رائیمنٹ دولیری مرکس تو پڑھتے پڑھتے میں کتاب پڑھ رہا تھا میں تھک گیا اگلی سیمپور میں تھا میں تھک گیا میں نے کتاب بند کی تو میں نے دیکھا نام ایک بس کو کروس کر رہے تھے تو اس بس کے پیچھے دو جملے لکھے تھے وہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے پیچھے لکھا تھا دل برائے فروغ پڑھتے بڑھڈا ہی سخیم بھائی دل برائے بلو فروغ نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بھول ایک میٹھا بھول ایک میٹھا بھول ہائے بہنوں میں کہا کرتا ہوں گھوٹوں کو بولنا سکھاؤ اور گھوٹوں کو چپ رہنا سکھاؤ کوئی عورت اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے کوئی مان باپ عورت کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی عورت مان باپ بھی محبت لینا چاہتے ہیں ایک واقعہ سنا دوں ہماری ایک دوبن تھی اس کا نام تھا ماسی شریفہ بڑی لڑا تھی موٹے بھی چنگی ساری تھے قادمی چھوٹا جاہتا دور خطرناک ہو جانتے ہیں وہ آئی میری بہن کے پاس بڑی مجھ سے بڑی ہیں کہلیں گے بی بی ہیں اے میری اگنومہ میرے نا بڑا لڑتیاں ہیں لڑتی خود آپ تھی تو میں نے کوئی طریز دے ساریاں میری نوکر بن جاہاں نے اب میری بہن کو تو باتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ شیر نہیں ہیں اب وہ تو بکریاں کر ہوتی 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 ہے میں چاہتے ہیں تو میری بہن نے کاغذ پر کچھ لکھ کر نا ایسے ہی اس کو رول کر کے دیا کہ ماسی شریفہ یہ تعویز بڑا طاقتور ہے اور بڑا کرم ہے جب تیری لڑائی ہونے لگ رہا تو تعویز دانتوں میں دوائد پڑھ دیا تعویز گرنے نہ دینا یہ ٹھیک ہے ناپٹو مچانا اب اس نے کیا کیا چھپ کروایا اب ہمارے پجاب میں کیا پورے پاکستان میں کیا پورے تعویز گنڈے جب تک کمزور ایمان والے ہیں آملوں کے پیسے پیسے کالا جادو کر دیا ہے کالا جادو کالا ہے کتھے نام رضا کالا چھپا نظر کے میں آ جانگا ہے یہ سب دکوصلے ہیں نفر پڑو دعا کرو اللہ سے مانگو یہ آملوں کے چکر میں کمی نہ پڑھنا گھر برباد ہو جائیں گے گھر برباد ہو جائیں گے گھر برباد ہو جائیں گے ایک افضل کے بعد ماسی شریفہ آئی کہ بی بی تو تو بڑا چنگہ تو بیزت ہے میری تو ساری لڑائی ختم ہوگی کیونکہ بس ہی شریفہ آب چھپ ہوگی تو یہاں پوری فیملیز بیٹھی ہیں تو یہ تعویز دے رہا ہوں مردوں کو یہ دے رہا ہوں عورتوں کو جب کوئی کھونے لگے موچھ نہیں تو چک مار کے بہت جا دے انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائیں گے راستہ دو ٹکراؤ نہیں راستہ دو جیتنے کی کوشش نہ کرو ہار جاؤ میرے استاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے تھے بہت زاروں دفعہ کہ زندگی کے جہاد میں جو ہارے گا وہ جیت جائے الیکشن کے ہار جیت نہیں زندگی کے ہم جیت جاتے ہو تو ہار نہ سیکھ ہو بچوں کے سامنے ڈی بی کے سامنے خامت کے سامنے مہار کے سامنے میرے نبی نے فرمایا کاش پرے والدین زندہ ہوتے میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ تم دیکھتے عشق کی نماز ہو رہی ہوتی میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں نماز دوڑ کے کہتا جی امم جان تو جن نوجانہ کے والدین یہاں ہیں اللہ کے واسطے ان کے پاؤں دھو کے پیو کے اس میں ایک لگ گئی نا دعا ماں کی یہ واقعی اللہ کی قسم ایسے جاؤ گے جیسے یہ جاتے ہیں تمہارے روگر فضاء میں ایسے علی عزت رزق ہر چیز کو اللہ میں اٹھا دیکھ ماما باپ کی بدعا نہ لینا بدعا نہ لینا بدعا نہ لینا ماما باپ بدعا نہیں دیتے جو دکھ ان کو ملتا ہے اولاد سے وہ دکھ ہی بدعا بن جاتا ہے آپ نے کہا جنت میں گیا تو مجھے تلاوت کی آواز آئی میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی نومان بن حارسہ آپ نے کہا نومان نومان تمہاری نے بیٹھا ہے یہ تھی آواز جنت عشق میں آ رہی کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ قرآن پھڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری جنت کو سنا تو میرے بھائی بینوں ہمارا ترہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ بھی ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہمارے لئے دنیا سفر ہے اور جنت اثر ٹھکانا ہے ہمارے لئے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے میں داکھیا ہوں آئیڈیل نہیں ہوں کاسد ہوں آئیڈیل نہیں ہوں جیسے پاکستان میں وہ جو ٹی سی ایس کا میک مین میں وہ ٹی سی ایس کا بھیجا گوہ نمائندہ ہوں مجھے کبھی آئیڈیل نہ بنانا آئیڈیل ایک 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 کون محمد بن آبدوللہ بن عبد المطلوب بن ہاشم بن عبد الموناب بن خسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خسیمہ بن مدرگ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن وهومیسہ بن سلامان بن عوز بن بوض بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشب بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناعش بن ماتھی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثرب بن يہزن بن یرم بن really عوا بن عافی بن ذي شان بن عیسر بن افنار بن احام بن مقصر بن ناعد بن سارف بن سمی بن مجرد بن عوض بن عرام بن كيدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سرول بن رعویب بن فاکت بن عابر بن ارفق شار بن سام بن نور بن لامر بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم رہی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہمارا آئیڈیل تو اس کے لیے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کی زندگی وڑھو اب تو کتاب کی ضرور نہیں ہے یہ چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں نئی لاکھوں کتابیں چھوٹے پڑی ہیں اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور اپنے گھروں میں محبت کے فضاء قائم کرو محبت کے لیے ہے خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو برائی کا جواب برائی سے نہ دو اچائی سے دو رسک حلال کماؤ شراب نہ بیچو شربت بیچو تھوڑا کھالو حرام نہ کھاؤ اور اگر آپ کسی سے لڑوئے ہیں تو اٹنس کے بعد جا کر سرہ کر لیں محبت کر لیں پیرا کر لیں تاکہ جو معاف کرے گا جو معافی مانگے گا دونوں عزت پا جائیں گے اور آخری بات آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں اگر آپ کینڈیان پاسکورٹ ہے تو یہ ملک آپ کا ہے آپ پاکستان انڈیا میں مسافر ہیں ایک تو نصیحت کروں گا چاہے آپ مانے نہ مانے نصیحت مشورہ کہ اپنا پیسہ یہاں خرچ کرو اپنی جہدادیں یہاں بناو وقستان انڈیا میں پیسے کریں ہاں جانے کے لیے ایک ہر بنا لو لیکن پیسے یہاں لگاؤ یہ ملک آپ کو دے رہا ہے آپ اسے دیں آپ لوگ خالی ہاتھ آئے تھے اور آج کتنے سطح کے آپ لوگ مالک بن چکے گئے تو زکاة بھی یہاں دو بہت سے مسلمان زکاة کے بسترین آپ کو مل جائیں اپنی کوئی فارمٹیشن بناو جو یہ دیکھے کہ ہم میں ضرورت مت کون ہے مقروض کون ہے کس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے کس کے پاس گھر کوئی نہیں ہے کس کا گھر پرچ ہو کر اول نیلام ہونے پر آیا ہوا ہے تو آپ سارے مالدار مل کر فنڈ بنا کر بچیوں کی شادی کرو بیماروں کا علاج کو یہاں مفت ہوتا ہے جو مقروض ان کے کرزے دلواؤں جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت دور کرواؤں کسی کیس میں ہیں اس میں ان کی مدد کرو اور اس ملک کے کسی لاؤ کی خلاف مرضی خلاف ارضی مت کرو ٹیکس مت چراؤں ٹیکس چرانا چوری عیب ہے اور مسلمان جو جاوگینز ہیں ان کا ٹیکس تو خود کر جاتا ہے یہ جو کربارین ہیں نا یہ ہرپ کریں کرتے ہیں ٹیکس بچانے کی کرنا کی دل چار ڈالر بچا کے کی پر ہوئے جھوٹ ہو لیا چھوٹے مو جھوٹ تھے ٹیکس نہ رچاؤ چونکہ یہ گورنٹ آپ کے خرش کرتی ہے ہماری حکومتہ تو خرج نہیں کرتی ہے اب اللہ تعالی عمران خان کے لئے دعا کرو اس کا ہمارا ساتھ رکھنا ہے اللہ نے ہمیں ایک بہترین لیڈر دیا ہے میں میرا بہت پر بھیل کے ساتھ کتنا درویش اور سچ اور خراب اور دین کا درد رکھنے والا فرق پران میں نے نہیں دیکھا تو اس ملک کے ساتھ بدہدی نہ کرو یہاں اپنا پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ ردداری نہ کرو میرے اپنے خادو رہتے تھے مونٹریال میں تو ان کی بیٹی کی شادی پر میں ہے تھا نائنٹی ایٹ میں تو میں نے ان سے کہا کہ در کاغذت اچھا کر لو خالا جی میں نے کہا دو نمبر لگتا ہے میں کوئی تر بڑا نیک بچہ ہے تیسرے سال جب پیپر بن گئے تو اٹھو کپٹھا ایسے لائب گو آپ جائٹ پر ملیں ایسی بدداری نہ کرو اپنے نبی کو شرمی نہ کرو اپنے مواقع سنا تو احسان دانش کی کتاب رہتا ہے اس کی زندگی کے نام سے بہت بڑا شاہر گزر ہے قدہلی میں ایک جیو قطرہ رہتا تھا تو شام کلیا وہ ریپورڈ لیتا تو ایک دن ایک بچے نے دور پہت دی تو اس نے صوتھا پڑھنا ہا صرف دور میں سارے دن میں صرف دور میں انہیں کہا استاد بڑا مرمان پڑھایا تھا ایک انگریز کی جیو کرتی تھی تو تھوڑا سا چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن میرے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام نے تانہ دے دیا یا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تو میں اپنے نبی کو شرمینہ نہ کروں میں نے اس کو واپس کر دوں اور یہ دو روپے اپنے نبوجہ پڑھا ہے تو اس نے اس کو دس روپے نکال کے دیئے تو آپ ایسا دھوکہ نہ دیں کسی غیر مسلم کو کہ جس سے میرے نبی کو گلہ ملے ایک آپ کی طرف سے خوشی ملے مبارک ملے اپنی جہدہ ہیں اپنا خرج خراجات یہاں کرو اور واپس نہیں جا سکتے میں آپ کی اعلانے ہر نے کہا میں یہ لطیفہ سنایا کوئی پڑھان ہوئی بیٹھا تو دھر لے وہاں پڑھان ایک پڑھان کا خرگوش گم ہو گیا خرگوش گم ہو گیا تو اس آدھیوں نے کہا خان صاحب فڑے افسوس کا بات ہے خرگوش گم ہو گیا کہ آرے بابا کوئی ٹھگ کوئی پکر کا بات نہیں ہے اہم نسوار کھاتا تھا اس کو لکھے لاتا تھا یا وہ سکانشہ ٹھوٹے کا ہمارے پاس ہی آئے اب آپ نے کینیڈا کی نسوار کھا لیا آپ واپس جا سکتے نہیں جاؤ گے یالی چھوڑ دو یہاں مسلمان بننے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو مسلمان اسلام کے باقی رکھنے کی کوشش کرو میں یہ ایک مشہورہ دے رہا ہوں کرنا آپ خود خود ہے میں اٹھوٹو سے کن ملکوں میں آ رہا ہوں کتنے سالوں کے انتالیس سالوں آپ اس میں یہی رشتے ایک اور دوسرے کے ساتھ کرو پرسان سے آنے والا بچہ یہاں مسکٹ ہو جاتا ہے پرسان سے آنے والی بچی یہاں مسکٹ ہو جاتی ہے ایسے آپ کی مرضی ہے یہ میرا ایک مشہورہ ہے کہ آپ اس میں رشتے داریاں قائم کرو کہ اس ماہول کے بچے اور بچی کا آئی ایو ملتا ہے ذہن ملتا ہے سوش ملتی ہے جو پرسان سے آتے ہیں تو اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کو کور کرتے 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 گھر ٹوٹ جاتے گی یہ میں نے اتنا دیکھا ہے اتنا دیکھا ہے تو بطور مشہورہ کہہ دیتا ہوں کوئی میرا حکم نہیں کوئی میری طرح سے کوئی شریعت نہیں ہے آپ اپنے رشتے داروں میں وہاں کر کے لانا چین کریں لیکن اگر آپ آپس میں رشتے داریاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت رہے گا پھر جاتے باتا آرائین ہوں وہاں پیچھے ہوتے ہیں ہنسی جڑتا ہے جی کرنا ہے پھر میں مارے جائے تو بھوٹی ہو جائے ہنسی پٹا ہے جی کرنا ہے ہنسی آرائیاں جی کرنا ہے ہنسی شیخ ہیں جی کرنا ہے نیک بچہ ہو نیک بچی ہو خریمی سے بھی ہو نیک بچہ ہوں تو علیہ السلامِ قریلیو والوں نے آپ سے شندے کی گزارش کی تھی تو مجھے تو پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں نے دیا ہے لیکن دے تیرا کہو سخی سے اللہ پیار کرتا ہے اور بخیل سے اللہ کو نفر سخی غافل بھی ہو تو اللہ کا پیارہ ہے اور بخیل تحجد گزار بھی ہو تو لسے یاری نہیں لگتی اور اللہ جب آپ کو موقع دے تو تبلیل میں کچھ وقت لگاتے رہیں صرف تین دن کے لیے بھی جاتے رہیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اب اگر آپ کسی سے لڑے گئے ہیں صلح کر کسی سے ناراض ہیں معاف کر دیں میہیں بیوی میں جب آپس میں صلح کرتے ہیں تو ان کے پر پشلے سارے بنام معاف ہو جاتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز تو سارے بین بینیت فرماتے ہیں انشاء اللہ تو رشید پڑھن دعا کر اللہ مرحبا 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 فِلَا قَدَتِ حَسَنَةً مُقِنَا بَبَنْنَارِ یا اللہ تیرے ماننے والے بندے بندیاں تیرے اور تیرے معبوب کی محبت میں جمع ہوئے ہم سب سے راضی بوجھیں ہماری مشکلات کو دور فرما دیں اتنی دور راض اتنا بڑا مجمع اہل ایمان کا یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جا اپنے حبیب کے صدقے ہم سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیں یہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں یا اللہ اپنے سینوں میں ہر کوئی بے شمار کہانیاں لے کے بیٹھا ہے تکھ لے کے بیٹھا ہے مشکلیں لے کے بیٹھا ہے میں ان کی طرف سے صفیر بنا ہوں ان کا ممائندہ بنا ہوں تو یا اللہ سب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتا سب کے دلوں کو سکوم نصیب فرما دیں ان مسائل کا شکار ہیں اُکھر کے ہیں کعبار کے ہیں چوب کے ہیں یا پیپرز کے ہیں سارے اپنے فضل سے آسان فرما دیں یا اللہ ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما ان کو اگو سے کا خیر قبر لینے والا بنا جو ایمان پہ یہاں زمین میں دخل ہو گئے ان کی ٹھنڈک اٹھنگا فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے یادنو ایمان پہ خاتم نصیب فرما جن لوگوں نے یہ سارا پروگرام اور نائس کیا ہے ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما یہ جو تیرے بندے بندی آئے ہیں ان سے راضے ہو جاؤ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما ان کی شادیوں کو کامیاب فرما جو ہمارے بچے بچیاں اس ماہور میں گم ہو گئے ماں ماں سے دور ہو گئے اسلام سے دور ہو گئے وہ ہماری دولت ہمیں روٹا دے ہمیں دوبارہ اسلام پہ قائم فرما دے یہاں کے رہنے والوں کو پوری دنیا میں اسلام کا کھلانے والا بنا دے محبت ان کی پہشان بنا دے نفرت کے گول سے ہمیں نفرت نصیف فرما محبت کے گول سے ہمیں محبت نصیف فرما جو دنگ دست ہیں ان کو بھی فراخی عطا فرما جو ممروز ہیں ان کے قرضے عدا کروا جو بیمار ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما و جب ہمارے جانے کا وقت آئے دنیا سے ہیمان پہ اپنے رضا اور اپنے حبیب کی رضا کے ساتھ ہماری واپس مقدر فرما وصل اللہ تعالی نبی القریم آمین ہمیں